موسیقی دیکھتے آنکھوں سنتکانوں اور دھڑکتے دنوں آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم وآلیکم السلام کیا حال چال ہیں آپ کے بیو جیس ہے ٹھیک ٹھاک ہیں زبردست ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کتنے زبردست رنگ بکھرے میں ہیں یہاں پر سر شادیوں کا سیزن ہے نا تو اس لیے کارڈ پہ کارڈ آ رہے ہیں میں شادیوں کے پھر ہم نے جانا تو تو ریڈی ہو کے ادھر سے نکل جاتے ہیں مگر یہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے جتندر صاحب نے کمیز پھار دی تھی اپنی جب لاستہ ہیم انہوں نے پہنی تھی لیجے پہ بلاتے ہیں اپنے آج کے مہمانوں کو خاص طور پہ کراچی تشریف لائیں بڑے عرصے سے ہم ان دونوں کو اکٹھا کسی شوہ پہ انوائٹ کرنا چاہ رہے تھے لیکن آج جا کے بعد بن گئی ہے دونوں ہی ایکٹرز ہیں دونوں ہی کریٹیو لوگ ہیں اور آپ لوگ کے بہت ہی فیوریٹ کپل بھی مانے جاتے ہیں محترمہ سمینہ احمد اور جناب منظر صحبائی یہ دیوار ہٹ سکتی ہے یہاں سے ہمارے درمیان سے آپ چھچاتے ہیں تو ہم بالکل اس کو ہٹا دیتے ہیں ماشاءاللہ مجھے خربت چاہیے اپنے بیگم کی بھائی بڑے اچھی بات ہے چارجڑی پچھے پہ یسی پی لیے پیاجی آج ہمارے مہمہ دو فنکاروں کا ایک پکا پیارا نیارا جوڑا ہے ان میں ایک سمینہ احمد دوسرے منظر صحبائی ہیں دل سے دل مل جانے والے دونوں دل یہ مثالی ہیں آیا 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 آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہے ہر دل یہ ہس کے کہے ہماری ساری ٹیم کی دعا ہے تھاکر یہ جوڑی صدا سلامت رہے منظر صاحب کیا حال چال ہیں آپ کے جب تک میری بیگم میرے ساتھ بیٹھی ہے میں بہت چچا ہوں اور آپ نے عوام کے ریاکشن سے دیکھ لیا جیسے انہوں نے آپ کا استقبال کیا بڑے ریسنٹ ٹائمز کے میں نے دیکھا ایک نوٹ جسٹ ٹیلیویجن اینڈ فلم آپ سوشل میڈیا کے بھی ایک بڑے فیوریٹ کپل ہو چکے ہیں میں دونوں اس میں ہمارا ہاتھ نہیں ہے ایک چلی نہیں سر آپ نے کچھ کیا تو پھر ہمیں ایسا کومنٹ کرنا پڑتا ہے میں نے کچھ نہیں کیا میں نے کچھ نہیں کیا یہ ان کی محبت ہے بھائی ہم تو بہت شکر گزار ہیں ان کے تمام لوگوں کے لیکن بہت زیادہ طرح ان کی وجہ سے ہے اچھا ان کی وجہ سے ہے یہ ویسے مجھے یہ بتائیے زمینہ آنٹی کہ بول فلم آپ نے دیکھی تھی جی اس فلم کو دیکھتے ہوئے آپ نے جب یہ منظر دیکھا کہ یہ شخص جو ہیں وہ امان علی کے ساتھ اتنے رومانٹک ڈائلوگ بول رہے ہیں تو تب آپ کو اندازہ تھا اس وقت کبھی خیال آئے تھا ذہن میں آپ کے نہیں اس وقت نہیں آئے تھا اور آپ نے وہ فلم دیکھی تو آپ کو کیسی لگی تھی ان کی ایکٹنگ اس کے اندر ایکٹنگ بہت اچھی لگی تھی ایکٹنگ بہت اچھی لگی تھی بلکل بہت اچھی لگی تھی اور میں ان کو بلکل جانتی بھی نہیں تھی اور میں بڑی حیران ہوئی کہ یہ کون ہے جس کو مطلب you know how it is کہ مجھے اتنا عرصہ ہو گیا ہے ٹیلی ویژن میں فلم میں کہ سیادہ تر لوگوں کو میں پہچانتی ہوں جی جی تو میں بڑی حیران ہوئی میں نے کہا یہ کون شخص ہے انہوں نے شویب منصور نے کہا سے یہ ایک ایسا شخص نکالا ہے کس دنیا سے آرہا ہے مگر آئے اور آئے ہوتے ہی ساتھ اتنا لیڈ میں کریکٹر کرنا پہلے تو آپ کہتی تھی نا کہ یہ کون ہے اب آپ کہتی ہیں یہ میرے وہ ہے you didn't know him from before no not at all ذاتی طور پہ ہے ہماری ملاقات میں ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ بندہ کون ہے میرے ساتھ بھی سیم تھا کیا حالانکہ میں جانتا تھا ان کو لیکن فلم دیکھنے کے بعد میں نے دو دفعہ فلم دیکھی دوسری مرتبہ پھر میں نے کسی سے جا کے کنفرم کیا کہ یہ مندر صاحبی ہیں میں کھو گیا اس فلم کے اندر کریکٹر کے اندر تو مہر کیسے آئے بعد میں مگر یہ بالکل انہوں نے ایسا کہا کہ she didn't know آپ واقف تھے محترمہ سے دیکھیں میں نے ان کا نام سنا ہوا تھا ان کے کام کے بارے میں میں نے سنا ہوا تھا لیکن ملاقات کبھی نہیں ہوئی ملاقات کبھی نہیں ہوئی تھی اور منظر بھائی بلیو لوڑ پیپل میں بھی شاید نہ جانتے ہو آپ جرمنی رہتے تھے پچاس سال جرمنی میں رہے ہیں جی تو وہاں پہ اس زمانے میں ہمارا ٹی وی شاید نہ پہنچ باتا ہو اور آپ کام نہیں دیکھو تو آپ کو ایسے پتا تھا کہ ایک خاتون جو کہ پاکستان میں بڑا زبردست کام کرتی ہیں اور بہت ریگلرلی شیز بین ورکنگ فور فورٹی فائی ففٹی ایئرز بلکل تو اس کے بعد آپ نے پھر ان کو حقیقت میں دیکھا نہیں بھئی یہ نہیں ہے کہ میں نے پلان کر کے تو ان کو بھرنے کی کوچش کیا یہ نہیں ہے وہ اتفاقن ہوتی ہے چیز وہ اتفاق تھا ہم نے ایک سیریز میں کام کیا جی دھوک کی دیوار میں جی بلکل تو وہاں میں میری سب سے پہلے ملاقات ہوئی اچھا تب آپ سے ان سے پہلی ملاقات ہوئی تھی ٹھیک ہے اور آپ نے دیکھا کہ کیا حسین و جمیل شخص گرین آئیز اور اتنا رنگ روپ اور یہ ساری بچہ یہ آپ کو کہنے کی کیا ضرورت ہے میں ان کے بہاپ میں وہ منظر کھیچ رہا ہوں کہ جب پہلی باروں نے دیکھا ہوگا تو انہوں نے کہا ہوگا واہ واہ کیا خوب روش شخص ہے یہ کہا تھا سر ہم اس لیے یہ باتیں کریں ہم لڑکی والے ہیں نا ہاں ویسے آپ کو یہ شاید نا علم ہو منظر صاحب کہ مجھے جو پہلا چانس اس فیلڈ کے اندر دیا وہ سمینہ آنٹی نہیں دیا تھا اور یہ جو بھی میں کرتا ہوں اس کی ذمہ دار ایک طرح سے یہی ہیں اور میں اکیلا ہی نہیں ہوں میرے ساتھ آپ کے بہت فیورٹ فواد خان جو ہیں وہ اور احمد بھٹ یہ ہم تینوں کو ایک ہی ڈرامے کے اندر آج سے کچھ بیس اکیس سال پہلے انہوں نے چانس دیا تھا اور آپ ہی اگر آپ یہ فیصلہ نہ کرتے تھے ساڑی تے جان چھوٹی دیں بسے یار یہ بڑے پتے کی بات کی ہے ویسے ایم شور سر آپ نے اب تو now you know her and you have known about her life نہیں نہیں ابھی بھی نہیں دیکھیں یہ ایک پروسس ہوتا ہے اس میں بڑی بڑی نئی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں ایسی کب بات نہیں ہے آپ ایک انسان کے ساتھ رہے ہیں چھ مہینے رہے ہیں تو آپ کا سب کچھ پتا چل گیا کہ وہ ہے کون ہے یا اس میں مطلب اور چیزیں جو ہیں وہ جو چلیں میں آپ سے اس طرح پوچھتا ہوں آپ نے ان کے موڈز کے ڈیفرنٹ میں سے آپ کو پوچھنے کی بڑی عادت آئی سر میں کیا کروں مجھے رکھا ہی لنے اس لی ہے میری جو ڈسکرکشن ہے وہ یہ ہے کبھیلہ مجھے بتائیے کہ آپ نے وہ والا ان کے موڈز کے انگلز دیکھے ہیں جس کے اندر یہ بہت ڈیکٹوریل قسم کی پاورز ایکسیکیوٹ کرتی ہیں نہیں نہیں میں اب بتاؤں میں ان کو جو جو ہم نے بھکتا ہے وہ ہم بھی تو بتائیں گے وہ والے آپ کو دکھائیں انہوں نے نہیں مجھے دکھا لیں کہ ضرور نہیں ہے وہ کرتی ہیں یہ کرتی ہیں اچھا ایک اور بھی ان کا ایک بڑا زبردست موڈ کا انگل ہوتا ہے جو بڑا مجھے ہمیشہ انٹرسٹنگ لگتا ہوں کہ ہم اس وقت بہت اب انہوں نے کہیں کہ ابھی وہ آگ جو ہے وہ ہمارے گھر تک دروازے تک آ گئی ہے ہاں تو کیا ہوا اگر آپ کہیں کہ خدا نہ خواستہ میں کچھ ہو جائے گا ہاں تو کیا ہوا مر جائیں گے کیا ہو گیا ان کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ بڑی دھیمی مزاج ہے بالکل تحمل ہے تحمل بالکل اور وہ سر تحمل پیدا کرنے میں ہمارا بڑا عمل دخل ہے نہیں شب مجھے لگ تو نہیں رہا ہے میرے جیسے اس ٹی وی انڈسٹری کے اندر اتنے بیٹھے ہوئے جنہوں نے اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ان کو افسٹ کیا ہوا ہے اپی کے بارے میں کہ بہت سخت ہیں غصے والی ہیں لیکن جب میں نے فلم کی اپی کے ساتھ لوڈ ویڈنگ تو قسم سے تین تین چار سر کھنٹے بیٹھیں کوئی ایسا ایکسپریشن نہیں بڑی محبت کے ساتھ سب کو سکھا بھی رہی مجھے بھی میری پہلی فلم تھی تو بڑا گائیڈ بھی کیا ایسے کرو یہ کرو وہ کرو تو میں سوچ رہا ہے میں کہ لڑائی کے دوں نہیں ہیں مگر مجھے بتائیں آپ صاحب اتنا عرصہ جرمنی رہے ہیں تو آپ کو لے کے گئے جرمنی ہاں میں گئی تھی لاسٹ یر اچھا تو آپ نے سر ان کو دکھایا جرمنی ان کی خواہش تھی کہ میں ان کو ہر قیمت پہ جو سرحد ہے جرمنی اور جاپان کی ان کی خواہش تھی کہ ہر قیمت پہ میں نے وہ دیکھتے تو وہ دکھائی آپ نے وہ نے دکھا نہیں باقی نہیں کافی ہم برلین کافی ہم باقی آپ گماؤں اور بیسے آپ نے ان کو کوئی اپنا بیونکہ ام شور انہیں نے اتنا نہیں منظر سے آپ نے دیکھا ہوا مگر ما شاہ اللہ آپ کا باڈی آف ورک بھی اتنا زیادہ ہے کہ دیکھنے تو انسان پورا دیکھ ہی نہیں سکتا مگر کوئی چیدہ چیدہ موٹے موٹے آپ نے ان کو بتائے ڈرامے فلم میں کہ یہ آپ میرے دیکھیں اور کام چک کریں نہیں نہیں کرتی میں نے ان کے کام کی وجہ سے میری جو قربت ہے میری بیگم کے ساتھ وہ کام کی وجہ سے نہیں ہے نہیں سرم اگر کچھ چیزیں پیکیج میں بھی آتی ہیں میں دیکھتی ہوں آپ بھی نہیں دیکھتی نہیں وہی جو پہلے دیکھا شادی سے پہلے وہ دیکھا اس کے بعد کچھ نہیں لہی کے بعد میں نے ان کی فلم دیکھی ہے انتظار اچھا ٹھیک ہے ان کے ساتھ مل کے دیکھیں بس وہی ایک اس کے علاوہ جو اتنا کام ہم لکھ لکھ کے مر گئے آپ نے ایک بینا دیکھا انتظار فلم ویدے ویدے ادھپڑ کے کہہ اسے میں نے تم سے ملنے کے لیے بہت انتظار کی آپ آف سکرین بھی کیمیسٹری اتنی اچھی ہے آن سکرین بھی آپ کی کیمیسٹری اتنی اچھی رہی ہے تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں جب سر نے آپ کو پرپوز کیا تھا آپ نے جھٹ سے ہاں کر دی تھی یا سوچنے میں تھوڑا ٹائم لیا تھا ٹائم لیا تھا ٹائم لیا تھا ٹائم لیا تھا آپ نے اتنا کام کیا ماشاء اللہ اندرسٹری میں تو آپ کو لگتا ہے کہ اب ایکٹرز کی سیلیکشن کا وہ ٹرائٹیریا نہیں رہا جو پہلے ہوتا تھا کسی دور میں آپ نے وہ تب بہت اندرسٹری کو چینج ہوتے دیکھا ہے دیکھیں کوئی بھی چیز جو ہے وہ ویکیوم میں یا کہیں ایک جگہ میں سٹیٹک تو نہیں رہ سکتی لائف has to go on things have to change اور میں نے دیکھا ہے بہت چینج دیکھا ہے مگر جہاں آپ یہ کہتے ہیں کہ کیا ریکٹر کی سیلیکشن میں کوئی فرق پڑھایا یا کیا نہیں I don't think so ہمارے جو ایکٹرز ہیں میں واقعی میں ان کو بہت اپریشیٹ کرتی ہوں بہت محنت کرتے بہت لگن سے کام کرتے ہیں یہ تو سمینہ انٹی آپ تو اتنا آپ نے evolution دیکھی ہے mashallah over the last 50 years کہ from the ptv days to now social media تک پہنچ گئی بات اور اتنی بیچ میں ایک technology بھی evolve ہوئی ہے اور آپ نے اس کے مطابق actors کا gauge کیا mannerism اور the way it is done sir when you came in 2006-07 آپ نے جب آکے اور ابھی جب آپ کام کرتے ہیں پاکستانی actors کے ساتھ تو سب سے پہلے آپ کو کیا ڈیفرنس فیل ہوتا ہے from where you used to see back in germany دیکھیں یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں دوسرے ایکٹرز جو ہوتے ہیں یا کو ایکٹرز یہاں ہیں ان کے بارے میں کو بات کروں یہ میرا مسئلہ نہیں ہے میں جو بھی کام کرتا ہوں اس پر فیشن کے اندر وہ بسیکلی میں اپنے لیے کرتا ہوں نہ میں دریکٹر کے لیے کرتا ہوں پناہ میں کسی اور بندے آرڈینس کے لیے کرتا ہوں یہ میرا ہے کام میرا ہے میرا زین میں کوئی آرڈینس نہیں ہے کہ میں اس آرڈینس کے لیے کام کر رہا ہوں میں اپنے لیے کام کرتا ہوں کسی کو پسند ہے نہیں پسند آیا یہ اس کی اپنی مرضی ہے بھائی مگر سر یہ تو بڑا ایک انٹرسٹنگ جب آپ نے شویب صاحب ساتھ کام کیا ہوگا تو یہ جو آپ کا پوائنٹ آف یو اور جو شویب صاحب کا ایک بالکل اور سٹائل سے وہ کرتے ہیں کام تو یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ مکسٹر بناو نہیں نہیں اچھے کوئی بات نہیں ہے میرا کوئی اختلاف نہیں ہوا اختلاف مگر ویسے دیکھیں شاید منصور نے مجھے کبھی ٹوکا نہیں ٹھیک ہے میں نے بول فلم کی ہے یہ کہا ہے کہ یہ کرو فلان کرو فلان کرو یہ ٹھیک نہیں ہے فلان ٹھیک نہیں ہے اس نے ایک مرتبہ بھی مجھے نہیں ٹوکا واو زبردست یہ اس کا اپنا معلہ ہے اور ٹوکے ٹوکے گا بھی تو اس کی وجہ ہوگی ٹھیک ہے لیکن میں ساکتا ہوں کہ جو ایکٹر ہے یہاں پہ عمومن بات یہ ہوتی ہے کہ وہ کتے ہیں کہ میں نے کردار کو اپنے اوپر تاری کر لیا ہے ٹھیک ہے بھائی تاری کر لیا ہے بڑی اچھی بات تاری کر لیا ہے تو اصل میں جو پروسس ہے یہ میری سبجیکٹیو ایک جو بات ہے وہ کر رہا ہوں آپ نے تاری تو کر لیا ٹھیک ہے نا آپ نے کہا مجھے کہ منزل صاحب یہ کریکٹر کر لیں آپ نے دے دیا مجھے تو چیز تو میری ہو گئی نا اس کریکٹر کے ساتھ میرا اٹیچیوٹ کیا ہے یہ میں نے تاری کرنا ہے یا اگر ڈیویکٹر کے ذہن میں کچھ چیز ہے تو مجھے بتا دیں ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے لیکن جب اس نے کہ دیا کہ یہ آپ کریں گے تو میں نے تو اپنے طریقے کے ساتھ اس کو دیکھنا ہے اس کے ساتھ بیٹھوں گا اس کے ساتھ باتیں کروں گا انٹریکشن ہوگی ڈائلاغ ہوگا اپنے کریکٹرز کو سمجھنے کی کوشش کروں گا ٹھیک ہے اپنے طریقے سے اس کے بعد یہ جو تاری کرنے والی بات ہے نا تاری کریں آپ لیکن اس کے بعد جب آپ نے دیکھ لیا ہے تاری کر لیا ہے تو پھر ایک وقت آتا ہے میرے لحاظ کہ آپ اس کریکٹر کو چھوڑ دیتے ہیں اس کا تعلق نہیں ہے پھر آپ ہیں وہاں پہ کریٹیوٹی جو ہے وہ شروع ہوتی ہے کیا بات ہے اس وقت جب آپ نے ساری چیز پروسس سے گزر کے تو ایک نقطے پہ پہنچے ہیں آپ تو وہاں پہ جو کریٹیو کام ہوتا ہے وہ شروع ہوتا ہے جہاں پہ آپ ہیں آپ نے اس کو ڈیفائن کیا آپ نے اس کو ڈیفائن کیا آپ نے اس کو کام یہ ہے کام یہ نہیں ہے کہ وہ کریکٹر میں آگیا ہوں جی میں میں تو آپ سر میں کریکٹر چھوڑ گیا اور پائی کریکٹر تم آگیا ہوں چھاڑ بھی سے زینا تیرا کم کی ہے بھئی اگر ڈیریکٹر نے آپ کو کہا ہے کہ اس کریکٹر کو اس طرح کرنا ہے ہاں ٹھیک ہے آپ نے وہ کر دیا آپ نے ریپوڈیوز کیا نا آپ کا کام کیا کام ہے آپ نے کیا کیا ہے وہ تو اس نے کہا کہ اس طرح کر دو آپ کا کام کام ہے بلکل سر اچھے آپ کو سوال کرنے کی عادت ہے آپ جواب دیں سر میرا کب مگر صحیح کہہ رہا ہے اگری بھی کہ کریٹیوٹی وہاں پہ نظر آتی ہے کریٹیوٹی جو ہے ہاں بالکل کیونکہ یہ ایک کریٹیو کام ہے بلکل ٹھیک ہے تو کریٹیوٹی پتہ ہونا چاہیے کہ کریٹیوٹی ہے کیا کہاں پہ ہے بلکل کہاں پہ شروع ہوتی ہے تو یہاں پہ تو اکثر میں نے یہی دیکھا سر اچھے جو ایکٹر ہوتے ہیں وہ ماشاءاللہ آپ ہیں آپی ہیں جس طرح آپ کر لیتے ہیں یاد کر لیتے ہیں واسے بھائی جیسے جو ایکٹر ہوتے ہیں چھے ہمارے ہرسل کر کے کہہ رہے ہیں میرے کو نہیں یاد ہونا کسی اور نو کر لو ویلکم بیک ٹو کف شب سمینہ جی یہ بتائیں بڑی انٹرسٹنگ بات یہ بلکل اور پرسپیکٹیو ہے اور پرسپیکٹیو نوٹ گلوبلی مگر ہمارے یہاں پہ جس سپیڈ میں کام ہوتا ہے آپ کو لگتا ہے کیونکہ آپ ماشاءاللہ ہم سب میں سے زیادہ آپ کام کر رہی ہیں اور کرتی ہیں اور کر چکی ہوئی ہیں کہ یہ جو بات منظر صاحب نے کی اس کو اپلائے کرنے کا ٹائم ہوتا ہے ہمارے ایکٹرز کے پاس نہیں ہے اور میں ان کو سمجھا یہ میں جواب دیا بڑے میں نے جواب دینا تھا میں نے جواب دیا میں نے جواب دیا میں نے اسی لئے ممسا بھنگی ہے کیونکہ میں نے جواب دیا جو کوئی ایسے پروجیکٹس ہوتے ہیں سیریل ہوتے ہیں ان میں ملتا بھی اٹھا ہاتھ یوں یوں کر کے کے بات کرنے کوئی اٹھروف کرنا رہا ہے ہاں نہیں نہیں ٹائم ہوتا ہے ہوتا ہے آپ کو لگتا ہے ایکچولی میں کہ اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ اس کے اندر یہ پورے پروسس کے اندر جمپ ان کر سکے اور اس طرح کا آؤٹکوم نکل سکے یا اسٹیج پر پہنچ سکے اتنا نہیں ہوتا نہیں ہوتا رہ مجھے نہیں لگتا اتنا نہیں ہوتا اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہوتا آپ کو ایک بات کرنے کے لئے اتنا نہیں ہوتا ہمیں بہت جلدی جلدی کرنا پڑتا ہے اب میں ایک دراما کیا کچھ ہرسہ پہلے بہت اچھا سکرپت تھا مگر ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا ہمیں ملا بلکل ایک دن پہلے ریکارڈنگ سے تو اس میں آپ کتنی دفعہ پڑھیں گے اس کو کتنا زیادہ سوچیں گے کیا کریں گے دوسرے بندے کے ساتھ آپ کے کوئی رہرسل نہیں ہوئی بھی وہاں سیٹ کے اوپر جو پہلا ریاکشن ہمیں ہو رہا ہے اس سکرپت کا ہم وہ کر رہے ہیں بلکل ہم نوٹ گوئنگ ڈیپر انٹو دریاکٹر کے اندر ہم نہیں جا رہے ہیں ہم اس کو ایکسپلورڈ نہیں کر رہے ہیں بلکل یہ فیکٹلگ لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے چھے چھے پروجیکٹ جنہاں وہ سمیلٹیننسلی وہ کر رہا ہے بلکل مگر میں پھر بھی کریڈٹ دوں گی کہ کچھ لوگ بہت اچھا کام اسی کے اندر کر لیتے ہیں یہ بات میں یہ نہیں کر رہا کہ کام اچھا ہو رہا ہے میں تو جو بھی لوگ ہمارے اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں میں کہتی ہوں کہ اگینسٹ ای لٹ اف آرڈ وہ پوری اپنی کوشش کے ساتھ امانداری کے ساتھ اپنا جتنا وہ کر سکتے ہیں وہ اس میں کر رہے ہیں میرا ایکسپیرینس یہ ہے وہ ایک بالکل اور سائٹ سے کیونکہ ایری ڈی ورک پھلا میں نے جو بات کی ہے اس کا تابعہ مگر یہ ایک اور بلکل اور بات ہے کہ یہ ایک سٹیپ that i think we miss because ہم وہاں تک پہنچ نہیں پاتے اور اس کی وجہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ہم آج کل کے دور کے مطابق اپنا بیس دے رہے ہیں جو بیچ میں جو بھی ہم سے چھکے چوکے لگ جاتے ہیں مگر یہ ایک اور ڈیبیٹ کا میں نے کہا یہ چیز جو ہوتی ہے نا کہ ایک پروسیس سے گزرنا بلکل وہ ہم جب ہم سٹیج کے پلیس کر رہے ہوتے ہیں ڈراما کر رہے ہوتے ہیں اس میں سے گزرتے ہیں کہ پہلے دن آپ نے صرف سکرپ پڑھا ہے آپ نے پھر سوچا ہے پھر رہیسل میں اور آپ نے بہت اس کردار کو اس پوری سیچویشن کو اس کو ایکسپلور کیا ہے آپ ڈیفرنٹ چیزیں کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا چیز آپ کو اس کی سچائی آپ کو کیا نظر آتی ہے آپ کی امیجینیشن کہاں تک لے کر اس کو جاتی ہے تو وہ اتنے لکشری اب نہیں ہے اب نہیں ہے یا آج کل کا جو دور تیزی کا اور مارا ماری کا چل رہا ہے اور جتنا کمیشل ہو چکا ہوئے ہیں دیکھیں نا کمیشل تو ایک لفظ ہے اس میں چکر یہ بھی ہے کہ ایک چیز کو کنزیوم کرنا ٹھیک ہے آپ نے اس کو حضم کر لیا ہے حضم اگر ہو گئی ہے تو اس کون وہ ختم ہو گئی ہے ٹھیک ہے جو ہماری مارکٹ ہے اس میں یہی ہے نا جو اصول ہے مارکٹ کا کہ آپ کو وہ چیزیں محیا کرے گی جو کہ کنزیومبل ہے آپ نے کنزیوم کر رہا ہے اس کو اب کرییٹیویٹی جو ہے وہ کنزیوم نہیں ہوتی اچھا جی با 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 ہے انترستم اگر ڈیوڈی ہیپی بات دے تو وزر بن سرگا فلوگالی ہیپی بات دے آنی بہد ازبرو گرام ہاں جے لوے لور یور ٹون اوکے دیکھئے گا یہ کی کر رہے ہیں ٹون لو کی اپنے what is this happy birthday آسر میں اس کی برڈے آ رہی ہیں نا 20 دن کے بعد ہاں ہوا شادل خوش ہے happy ہے تو گا رہا تھا ابھی سعی 20 دن بہلے ہی ہاں جے کرلیم 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 تو محجزن کدافی استیدیم سیجلی سوری جال جمیر ریفان ہاں کیا دیکھ میں نے پورا قضافی سٹیڈیم بوک کروا لیا ہے کس کے لیے اپنی بردے کے لیے ہاں جی جڈا تیرا ویڈا تیرا قضافی سٹیڈیم بھی باندھا سی قضافی سٹیڈیم جی صرف بڑے مہمان آئیں گے پوری دنیا سے مہمان آئیں گے ستون الف باؤند کاکت الشکولات لوگ اندھا ساٹھ ہزار پاؤنڈ دا صرف کیک بنوایا ہے ساٹھ ہزار پاؤنڈ دا کی بچھے گا پورا وہ جو گول گراؤنڈ نہیں اس کے درمیان میں بچھے گا بے پوری دنیا نے کانا ہے نا صرف تھوڑا تھوڑا کر کے اور جنو تھانڈ لگے ہی ہوتے لائے کے سوو ہی جائے گا ایکسکیوز می سایکون ہونا کتیمسال الزابی فی حادل کاکر کہندے وہ کیک جڑا سی بڑے ماما کے نا وہ دیتے میرا مجسمہ ہے ان کر کے بڑے آئے گا اس کے علاوہ کے یا شاہدری یا مسئول عن استضافات کہندے جی آپ اگر اس پرورام کی میزبانی کریں گے تو ہمیں بڑا اچھا لگے گا اوستنگ میں کروں واستقبالو ضیوفی جننے بھی سیلیبٹیز آئیں گے ان کا استقبال آپ کریں گے تو ہمیں اچھا لگے گا اچھا ایوہ فلوس میں بھی مشکل لا 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 بہت پیسے لیتے ہیں کام فلوسے بھائے کام از کام سٹھ ہزار روپیہ ایک دن دا بیرس وہ پیہن میری سالگیرہ ہی ستارہ سور روپیہ لے ہی دنہ دنہ دا تم چپ کرو مجھے بات کر لینے دو رو ٹی بھی اپنی سینہ دی میں نے کہایا چپ کرو میری ڈیلنہ خراب کر بتایے بتایے کیا کہہ رہا تھا سکس تھی تھاؤزنڈ باؤنڈ ایوہ وان دے ایوہ وان دے معافی مشکل باعدن برگرام واحد ملیون دولر والسیارہ رولز رویس حجر کیا دیا ملیون ڈالر رولز رویس ایوہ حجر ایک ملیون ڈالر رولز رویس میں کر دوں گا ہوسٹنگ سوچے تو صحیح شکر ہیں ہے کیا شوہ کے اندر کبیر کبیر کہنا بلون بلون ہاں ہاں لا لا بافی صغیر میں کہنا وہ چھوٹے بلون نہیں ہندے ہاں وہ نہیں تو پھر ایوہ ستکونو بلونت الحوائل ساخنی کہنے وہ جڑے اونگے جنہد ویچ آگ لگی اندھی ویچ بندہ بیٹھا ہندہ ہاں بڑے پکانے اتھے جا رہے اندھے ایر بلون کہتے ان کو ایر بلون ایر بلون کہہ رہے ہیں وہاں سے ایر بلون قدافی سٹوڈیم سوڈہیں گے اوڑیں گے اچھا ایوہ ایوہ رفاق الاجی غوشی ہاں کہنے جڑے مہمان آنگے غوشی 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 لوی بطان برینڈ آئی ہے اب تکے خربوزے رگا موہ تیرا لوی بطان لوی بطان ریچ ہاں یہ گل بہ کیتے ہیں نہیں کسے کہہ رہے ہیں صحیح کہتے ہیں غوشی ورساچی لوی بطان غوشی ورساچی لوی بطان صحیح تیمو اسقابل اخذیہ یہ آسمان سے برسیں گے ایوہ اچھا کہنے نہیں وہ مہمانہ واسطے گفٹ جڑے نے وہ بے شمار چیزیں ہوں گے جڑی ہیلیکوپٹر تو اے عوام تے سوٹیاں جان گے لوی بطان غوشی اور ورساچی اوپر عوام پہ پھینکی جائے گی یہ ہی نمائے ہو یہ تو غوشی نہیں ہیں صاحب بعدہ ساعت رولیکس ہاں خلی فیم بعد ساعت رولیکس سب میمانوں کو رولیکس ملے گی جی 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 بس سہلت اسی آپ پہونے نے لقد اخدائدو لنفسی جزیرا کہنے میں اپنے آپ نوے کہ جزیرا گفٹ کرنے لگا ہاں ہاں بھی اپنے آپ نوے اس کو خود جزیرا دے رہا ہے باقی دنیا جو لوگ ہیں وہ کیا دیں گے ایوہ فی برطانی الپرنس ہاں ہوا سوی سیارت الخاسی کہنے برطانی جڑا پرنسی ہو منو ایک ہیلیکوپٹر جڑائی گا چھوٹا تیارہ جڑائی گا وہ گفٹ کرنے گا ایوہ فی آسٹریلیا ہاں وہ سوی بحرین حقی کہنے برطانی جڑائی گا ہاں ہاں سارے گفٹ دے رہنے ہاں 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 اسositphet ہاں 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 ای ڈی ڈی� Mazhuor whenbirth ای ڈی گفت ای ڈی گفت شمینا آپی ایوہ اشاہی دو دراما عندما اککل تو تفلن کہن دا جدا میں تاڑا دراما دیکھنا نا میں بوت اسنا کسنا اس دے انگلہ ہے چکی چالگی جے have you seen her work ایوہ ان اصوب حضرت دراما yes yes family front yeah family front yeah yes yes family front ایوہ ان آریف اہا بچھل ایک انتل کون روح características ان کے حسبنڈ ہے آزا السلام علیکم روحatif الحدود ہے حبیبی حبیبی اللے خبرکار بریف حسین میرا ایسا تاسی یقینی اور ایسا تانی با ہے چکے کھومی مسئول والا سامی بابدن کھومٹ آپ وأ کے بعد پر رہے ہیں 있어 باتی پرفر vimos رہ مجیر ہے تو اس مل میں سیکھوں و بنی دیر آپ نے فاقی تو رجاء مپنی منظر صاحب ملکم بیک ٹو گف شب منظر صاحب کوئی لینگویجز آتی ہیں اگر انگلیش، اردو، پنجابی اور جرمن، ایم شور یہ کافی نہیں ہے چار نہیں مگر کتی ہوتا ہے کوئی انٹرسٹ رکھتا ہے شباز شریف صاحب کو سات زبانیں آتی ہیں ایک آتی ہے وہ کون تھے چک چک کی زبان بھی آتی ہے سر اے زبان شادی تو پہلے سکھیں کہ بات چھو؟ نہیں بہت سکھان دیا یہ یہ کیا بات ہے؟ شباز آتی آپ نے ایک نئی زبان ان کو سکھا دی ہے یہ کیا بات چھو؟ اچھا نا سر یہ ابھی کی بلکل اجاد ہے آپ کے لئے چپ والی زبان آپ نے سیکھی بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہے اس سے پہلے یہ چپنا تھی مگر ویسے ہم سمجھتے تھے کہ شاید یہ ہم لوگوں میں ہی مسئلہ ہے مگر یہ کوئی یونیورسل مسئلہ ہے چپ ہو جانے والا نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے میں ہو جاتا آپ کو اسے سیریسکی اس کو لینے کی ضرورت نہیں ہے میں کیسا کچھ تھی یہ ہے کہ اس کوئی بات نہیں ہے میں نے مزاک میں بات کیا مگر آپ جانے اگر آپ کو جوانی زبان نہیں ہی تو وہاں رہنے کے تک نہیں ہے گرمان یہ ہر بندے کے لئے میرے بات ہیں آپ نے کوشش کی کیا؟ آپ نے جانے گرمان میں تھوڑا تھوڑا وہ کیا؟ کیا حال ہے کیا کہتے وی گیٹس باپ جو مرزی پوچھتی ہوں گی وہ آگے سے جو مرضی بتا دیتے ہیں ہم کہے بس ٹھیک ہے میرا کام پورا ہو بلکل یہ ایڈوانٹر جب میں رہے ہیں تو اچھا یعنی کہ یہ ایڈوانٹر تو کوئی ہوتا ہے آپ کوئی جرمن میں صاحب بولتے رہتے ہیں جب کوئی ہڑا موڈ خراب ہو تو خود ہی جرمن میں بول بول کے فارغ ہوگے جرمن جو غصے چکلے بول رہے ہیں انہوں نے انہوں نے جو تو آپ ہی کہتے ہیں کی کہ رہے ہیں میں تو تاڑی انتریفہ کر رہے ہیں یار مجھے اپنی دیرن کی تعریف کرنے کے لیے جرمن زبان بولنے کی ضرورت نہیں ہے صاحب اردو کا غلط لفظ جب آپ سنتے ہیں تو آپ کے دل پر کیا گزرتی ہے نہیں اچھا کوئی بار نہیں ہے دیکھیں اردو زبان جو ہے کسی زبان سے لگاؤ ہونا یا اس کے ساتھ کوئی رشتہ بننا یہ آسان کام نہیں ہوتا تو یہ اردو زبان جو ہے اگر میں استعمال کرتا ہوں تو یہ میری زبان تو نہیں ہے نہ جمن زبان جو ہے وہ میری زبان ہے میری زبان تو پنجابی ہے میرا جو رشتہ ہے میری مادری زبان جو ہے وہ پنجابی ہے ہم کشمیری ہیں عموما یہی ہوتا نا کہ زبان استعمال کی ہے ایک ہوتا رشتہ بنانا زبان کے ساتھ تو وہ بڑا ضروری ہوتا ہے اگر آپ نے زبان کے استعمال میں ایک خاص قسم کا جادو پیدا کرنا ہے اس میں خوبصورتی پیدا کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو رشتہ بنانا پڑے گا اگر آپ نہیں کریں گی تو آپ بولتی جائیں کسی کو مزا نہیں آئے گا ویسے مجھے ایک بات بتائیے ان کو تو میں جانتا ہوں یہ بڑی ڈپلومیٹک بھی ہو جاتی ہیں جہاں انہوں نے ہونا ہوتا ہے اور پھر بڑے ایک بلکل بلکل صحیح بات طریقے سے اپنا میسیج کہیں بار کنوے بھی کر دیتی ہیں تو یہ ڈپلومیٹک ہیں یا نہیں ہیں میں تو نہیں پھر بھی آپ کو دی جواب دے دیا میرے مجھے موقع نہیں ملتا کوئی آدھا سیکنڈ رجائے کیا پتہ آپ کیا جواب دیں گی اس لیے کونی جواب میں نے تو اپنی آبائد میں جواب دینا نا یہ جیسا انہوں نے کہا یہ ویسے ہی ہیں تو کبھی ہوتا ہے کہ آپ کبھی ان کا ایک تم ہاتھ پکڑ کے صرف ان کو کرنا پڑے کے دیکھ چار بری دیتے ہو کئی دفا اور اب وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں میں میں نے بریکس مارنی ہے نہیں کئی دفا نہیں بھی سمجھتے ہو ہاتھ جھڑ جھٹک دیتے ہیں کڑی بان کڑی بان تو تری فور اچھا جھا جھا رہے پا تو آڈے سامنے میں حسدہ کھیڑنا اچھا میں باننا زندگی کخ بھی نہیں ہے کیوں بس توڑی بھر جائی میں نے جڑا سلوک کر دی ہے ہاں کیمرے بانگ نے باند ہے آپ توڑے سوڑے یار صویرے صویرے ناشتے دیتے ہو ترہ پڑ پا کے بھائے گئی اچھا میں نے کہا دے ویاں سالہیں تو بنایا کیے ہاں گار میں بنایا ہے ہاں گڑی میں لئیے ہاں بچے نوں میں پڑایا ہے ہاں تو ویاں سالہیں کی کیتا ہے ہاں میں کہے ویاں سال پہلے جڑے میں نے کپڑے پورے سننا ہاں آج بھی پورے نے ہاں 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 یہ بہت تھڑ پلوہ رتے ہوئی ہے اچھا یکین کرو میں نے سمی نہیں آئی بھائی انتیس سیڑھیاں میں آیا کس طرح ترگی ہے اچھا کہ ہاں پھر ڈاکٹر صاحب نا جا کے گل کی تھی وہ میرے فیملی ڈاکٹر رہ گئے ٹھیک ہے انہوں نے پھر مند سے اپنی ساری سیچویشن اچھا انہوں نے پھر میڈیسن ہی لکھے دیتی اچھا انہوں نے لکھیا پہلے دل کی مانو پھر دمار کی مانو بلکہ ان دونوں کو چھوڑ دا صرف بیوی کی مانو واہ 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 میں سرس گلتا بھی اتفاق نہیں کیتا اچھا اوکھا دکھا دینا ایسی جانے ہونے نے جی اپنا چھاپیاں شوپیاں تے جی جی اوہ رستے دے بیجے دربار اندھا جی تے داسو بارہ ملانگ بیٹھے اندھے ہیں اچھا میں کہ انہوں نے جا کے گال کرام اید کوئی حال دستنگے اوہ میں وڈے ملانگ دے کل گیاں تے انہوں نے جا کے دستے ہیں میں کہا حضور برجائی توڑی کوئی گالی نہیں من دی اچھا بھائی جو میں کہنہ اوڈا الٹا کر دیئے اوکے تے دستو میں کی کرا ہاں انہوں نے پھر چھوٹے ملانگنوں آواز دیتی ہے کیا ملانگنوں سے جا کے دماغ توڑے برادائیں کر کے کھلے ہیں آئے 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 میں صدہ گیاں انہوں نے مہرین نفسیات کو اوکے میں کہ انہوں نے صحیح پتا ہوں دا ہے اوہ نے کہا دیکھو کثارسز ہوتے ہیں دماغ کے اندر رش ہو جاتا ہے اپنے تجربات اپنے دوستوں سے اپنے کلیس کے ساتھ بیٹھ کے شیئر کیا کرو اوکے پر یار آئی جی صاحب گلتا ٹائم ہی نہیں اجڑے میرے مطاعت نے اگر اون انا ہل میں کچھ چیز اپنے شیئر کر دے ماں اوہ ٹیک ٹاک تے پہا دے یہ بھی ایک بڑا آج کل کا جنون مسئلہ پڑھن چکا ہوئے جی صرف میرے جڑے رشتہ دارانوں نے نہیں ہی پتا ہوں دا انہوں نے ہی پتا لاک جاند ہے آئے کن امیجن اوہ پر صرف میرے جڑے کومنٹس لکھ دے نے اوہ میں توڑے نر شیئر بھی نہیں کر سکتا وہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کوئی یار ایسا سیانہ بندہ دس ہو دنیا رویج ہے میرے پاس تو آج میمان بڑے جو ہیں وہ اوہ نو کیا نو نو سمینہ لی یار دیکھیں میمان بلانے چیز جائی نہیں اچھا تاکہ ہوندیاں میں ساریاں گلت چھاڑ دے ماں یار میف ہے نگان جوڑی امان سے بھی اللہ نے بڑیاں بڑیاں جوڑیاں بڑائیاں لیکن ایکٹنگ داتے فیرن ہے ہی سامے اچھا لیکن صرف فیشل ایکپریشن اچھا میں کہنا یہ نا دے سٹریسز اور پاوزز ہاں ہیک ایک پاوز تے ہیک فلم بان سکتی اچھا جی میں سارے لمرہ دے فیسٹیول ویکن ہے اچھا بلکہ میں انہوں نے سیکیور کیتا ہے ہاں جی سر کدھی کدھی کو بندہ میس ہو جاندہ سی تیل کی جی میں بھی انٹری کار لائن دا ساں کیا مطلب اپنا سمینہ پیرزادہ صاحب اور اسمان پیرزادہ آرے نہیں یار گوھر سے دیکھو یہ نہیں ہے یہ نہیں گوھر سے دیکھو اگر دوبارہ تسی حلکت ور بھائی نا سارے دلے شلے یا جو الہ ہیں سر جی پول فلم بیکھی نا ہاں میں کہ سر دنیا دے ویچ ایکٹر بڑے بڑے نے لیکن جو کریکٹر تسی کر دیتا نا میں کہنا آج تو بعد جنہیں فنکار ہم دے نا ان ان اس فلم نو پڑنا چاہیدہ یس یہ بھابی چکہ اور بجی بی بھی بجی بی بی بھی بھی اے ہاہ ہاہ سارے دیوک کار رہا پر دیا پر زیادہ کو مدی بھابی بscheidہیا پاہ پننا کار رہا پر تو گjacبر سارے دے خن، تسیونے Sungai سشنے ہوں دے تین مینے تھانے ہوندہ تین مینے پاقدلیا گھنے دے اس کیا ہے؟ اس کیا ہے؟ اس نے میری ڈیوٹی ہے گی ہے اچھا اچھا یہی سارا ہے لیکن سر نرگولی صاحب میں کہنا کیا بات؟ ناکہ تین نے گھڑی روکی دے انہوں نے پیسے دے بندے نو وہ کہ انہوں نے کتے ہور ملانگے انہوں نے ایتھے دوستالاوہ ساڑی اور کوئی برانچ نہیں ہے یار میں اندر شکیرد ہونا یار اچھا؟ میں اندر شکیرد پا دے میں نوکری شاوکری چھار دے آنگا میں بس بات جی انہوں نے کل ایکٹنگ سکھنی ہے بات جی انہوں نے کل ایکٹنگ سکھنی ہے تو اس دوباد میں ہیرو بڑھنا گیا اچھا کوڈی ایکٹنگ دے گے میں میرا دل کر رہے ہیں میں ایکٹنگ چھڑ دیا جی عوام کا سوال اسلامیکم سر اسلامیکم مہم مائن ایم اس حافظہ توبہ میرا قصن مہم سمینہ سے یہ ہے کہ آپ نے بہت سے ڈراماز کی ہیں جیسے بیبی بات جی سنو چندہ ان میں سے آپ کا فیورٹ کریکٹر کونسا ہے ہوئے ہوئے فیورٹ کریکٹر بہت مشکل سوال ہے کیونکہ اس وقت آپ دراما کر رہے ہوتے تو جو بھی آپ کردار کر رہے ہیں وہ آپ کا فیورٹ ہوتے ہیں اسلام علیکم میرا نام لائکا ہے اور میرا قصن مہم سے ہے اور مہم سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ نیو جنریشن کے لیے جو اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں ان کے پاس کیا سجیششن ہے ایک مشکل سا سفر ہوتا ہے اور اب تو اور زیادہ مشکل ہو گیا کیونکہ بہت زیادہ لوگ ہیں جو کہ اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں تو میرا مشورہ تو یہی ہوگا کہ اپنی پڑھائی ضرور کریں اور کوشش کریں کہ اگر کہیں کسی جگہ سے سیکھ سکتے ہیں تو وہاں سے بھی ضرور سیکھیں اور سٹیج کے ڈرامے کریں اس سے بہت کچھ سیکھا جاتا ہے مجھے اس پوائٹ پر یاد آگیا جب میں نے کام شروع کیا نیا نیا تو تو میرا پہلے ڈراما میں لکھ رہا تھا تو ہم اکثر جائے کرتے تھے تو مجھے یاد ہے انہوں نے ایک بار اس زمانے میں اسی طرح ہمیں بھی مشورہ دیا اور ایک ہمارا ڈراما تھا جٹن بونڈ اس زمانے کے حساب سے تھا تو ہم وہ کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ جو لوگ کر رہے ہو نا یہ صرف یہاں پہ نہیں چلنا یہ کوئی ساٹھ ایک ملکوں میں چلنا ہے تو اس بات کا دھیان رکھنا بس کہ جو بھی کرو گے ساٹھ ملکوں کے لوگ دیکھیں گے اچھا اس زمانے میں سیٹلائٹ نیا نے شروع ہوا تو سکسٹی کنٹریز میں جاتا ہوگا اب بندہ سوچتا ہے تو کون سے سارے ساٹھ ملک ہماری ڈراما دیکھ رہے ہوں گے اس ٹائم پہ لیکن وہ چیز اتنی زبردست ایمبیڈ ہو گئی ذہن کے اندر اس ٹائم پہ کہی ہوئی کہ یہ ایک نا ایک سینس آف رسپونسیبیلٹی خود ہی سے آگئی کہ جیسا بھی کرنا ہے برا اچھا ایک ریلیٹیو ہے مگر بےہودہ نہیں کرنا بس یہ ایک دماغ میں چیز پھاس گئی اس کو اچھا ہی جی سلام علیکم مائے سر فنمہ مرفیق اور مائے قویشنیس فوریو مہم کہ آپ کے جتنے بھی ڈراماز ہیں ہم بہت گوھر سے دیکھتے ہیں ہم بھی اپنی لائف میں ان کو ریلیٹ کرتے ہیں لیکن آپ کے وہ کونسا کریکٹر ہے جس کو آپ اپنی لائف سے ریلیٹ کرتی ہیں یہ ہے تاری کلار ایسے ہوتے ہیں چونکہ آپ کی زندگی کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پوائنٹ کے اوپر آپ اس کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں انسان ہے نا جوانی کے جو رول ہوتے ہیں تو اس میں آپ ریلیٹ کرتے ہیں کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ تو ریلیٹیبل ہوتا ہے جو ریسنٹلی تین چار سال میں آپ کی لائف رہی ہے جیسی اس کے مطابق تو مجھے لگتا ہے کہ بھارات سیریز کا کیرکٹر آپ کیلئے سب سے زیادہ ریلیٹیبل ہونا چاہیے ڈیسی ییس سر کاش کہ مجھے بتا ہوتا کہ میں یہ اندھیرے میں تیر چلا رہا ہوں انکوں کے بارے میں بات نہیں کیا ہے میرے اب شوز کے بارے میں بات نہیں کیا کہ بھائی وہ میرے پاس کتنے جوڑے ہیں نہیں سر وہ آپ سے باقی اتنا کچھ جو سیکھنے کو ہے تو ہم اہم ہی آپ کی انکو اور جوتوں پر جائیں سر میں نے تو آتے ہی شوز دیکھ لیے تھی فورٹی ٹو نمبر کیا اور مجھے بھی پورے چھوز دیکھو میں تانو سے چھوٹ جین گالدہ سیاں ایس تو پہلوں کہ ایجڑے مجھے بھوٹ میری بیغم نے منو توفہ دیتا ہے سی وی چھوٹوں سے چیز نہیں نا دے رہنگ دیسی کہ نے بیوی نے لیا گے دیتنی بنوانی سی پتا ہے بنا ننجوم ہی اسلام علیکم میرا نام آیدہ کولاسف اور سر میرا آپ سے قویشن ہے کہ آپ نے بہت انڈسٹری میں کام کیا اور ماشی اللہ بہت اچھا کام کیا ہے تو میں آپ سے یہ پورنا چاہتے ہوں کہ آج کل کی انڈسٹری میں آپ کا فیوریٹ ایکٹر کونس ہے میرا؟ میرا خود نہیں میں نو لگتا ہے انا دوان دی کو رشتہ داری ہے جونے آئی سی او دا آسفرت بھی پہے گا نہیں 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 ایسی کوئی بھار نہیں ہے میرا فیوریٹ ایکٹر جو ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کون ہے وہ ہے سلیم میراج سلیم میراج بہت یعنی سر یہ بار بار میرے کان میں کہہ رہا ہے کی کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہے آپ کی آنکھیں ایشور یا راہ سے بھی خوبصورت ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ہے کان ہے بندلی پتا ہے ایشوریہ تا کی بات تا ڈھکرینہ نال پیٹھی تا نو کا اے نا کرینہ تا نا کو جورے سمینہ سمینہ آپ ایک دو مشہور پرسنیلٹیز ہیں اس لیے لوگوں کے لیے زیادہ ایزی تھا کیونکہ آپ کی شکلوں کو جانتے تھے وہ اور انہوں نے اور دل کھول کے ایکسپریس کیا کیا آپ کو لگتا ہے کہ اور دل کھول کے ایکسپریس کیا لوگ اپنے فرسٹ انسٹنٹ ریاکشن جوکہ بڑا اس طرح میں مکس چل رہا تھا ایٹی پرسنٹ پوزیٹیو ریاکشن وہ بڑا ففٹی ففٹی ڈیوائیٹ پہ تھا اور بہت ڈیوائیٹس ہوئی بلوگز کے اندر ہوئی لوگوں نے ریاکشنز میں اپنے دی اب وہ ففٹی ففٹی جو تھا کچھ اسی بیس یا دس نوہے کی طرف چلا گیا ہے پوزیٹیو سائٹ پہ آپ کے لیے اس کے بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن ہم جہاں بھی جاتے ہیں جنرلی تو ہمیں پوزیٹیو ریاکشن بلکل ایڈرشن ملتی ہے بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ دعائیں دیتے ہیں اب دعائیں دینے پہ ہیں وہ ان کا یعنی کہ سیٹل ان ہو گیا یہ ایلیمنٹ ان کے ساتھ اب ایڈرشن ملتا ہمیں تو بہت اچھے ریاکشن ملا تھا مطلب ہم اتنا زیادہ سوشل میڈیا پر اتنے بھی ایکٹیو نہیں ہیں ہمیں تو اچھا ریاکشن ملا تھا ایڈرشن ملا تھا جو بھی ہمیں دعائیں دیتے ہیں محبت کرتے ہیں پیار کرتے ہیں ہم نے سچی بات ہے جس طرح میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ میں اپنے لئے کام کرتا ہوں میں کسی کے لئے کام نہیں کرتا تو یہ بھی جو ہمارا فیصلہ تھا یہ ہم نے اپنے لئے کیا ہے کسی دوسرے کے لئے تو انہیں کیا نہیں مگر کوئی بنتب غلط تو نہیں کیا نا کوئی قتل نہیں کرتا نہیں سر آپ اتنے شفیق ہیں کہ یہ فیصلہ ہمیں سب کو بہت اچھا لگتا ہے شفیق نہیں منظر ہے مگر منظر صاحب شکریہ بہت 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 شکریہ شکریہ بہت بہت شکریہ اور آپ سے بہت سی باتیں انٹرسٹنگ جو کہ ہمیں یجیلی نہیں سننے کو ملتی ہیں اس لئے مجھے بڑا مزا ہے کہ آج مجھے وہ اس اینگل سے بھی باتیں کرنے کو مل رہی تھی جس کی وجہ سے میں نے آپ کی جوتوں اور انکوں کی طرف نہیں روک کیا اچھا خازہ ماریوس کیا مگر منظر شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ مجھے بہت شکریہ مجھے بہت شکریہ